کہ آج آپ نے آ کر کے یہاں جتنے بھی لوگ اپس سے تھے اور لوگ سن رہے ہیں اور جہاں تک آباز پہنچے گی آپ نے سب کا منوبل بڑھانے کا کام کیا ہے یہ سیٹیں گڑھ وندن کے بعد سو پرسنٹ جیتنے جا رہے ہیں کوئی سوچ وچار نہیں ہے اب جب آپ آ گئی ہیں تو یہاں کے لوگ مند بنائیں گے کہ کون لوگ سباہ کتنے بوٹوں سے جیت کر کے لوگ سباہ میں سانسد بن کر کے جائیں گے ایک اج وندن بہجن سماج پارٹی سماج پارٹی آر ایڈ ڈی یہ گڑھ وندن گریبوں کا گڑھ وندن ہے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا گڑھ وندن ہے آزادی کے بعد سماج میں جن کو سمان نہیں مل پایا ان سب کو مل کر کے ساتھ چلنے کا گڑھ وندن ہے اور وہیں یہ دلوں کا بھی گڑھ وندن بن کر کے تیار ہوا ہے ویسے تو پہلے چرن کا چناؤں ختم ہو چکا ہے پہلے چرن میں بوٹ پڑے کبھی کبھی ہماری آنکھ لگ جاتی اور بارش ہو جائے اور جب بارش تیج ہوتی ہے تو اپنے آپ نیم کھل جاتی ہے اسی طرح پہلے چرن میں جو بوٹ کی بارش ہوئی ہے اس نے تمام لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اب کوئی آگے نہیں آئے گا گڑھ وندن ہی سب سے زیادہ سیٹیں جیتے گا بتاؤ آپ کو آواز سنائی دی کہ نہیں دی بوٹوں کی اگر بوٹوں کی آواز سنائی دی ہے تو آگے کے لوگوں کو بھی آواز یہاں کی جانی چھئیے اتنا بوٹ آپ لوگوں کو ڈالنا ہے اتنے بوٹوں سے یہاں سے جتانا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماں گڑھ وندن کچھ اور ہے یہ کچھ اور نہیں ہے یہ دیش کی رانی کو بدلنے والا ماں پریورتن گڑھ وندن ہے یہ پریورتن زمین سے لے کر کے لوگ سباہ تک پہنچے گا اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیش میں نیا دیش بنانا ہے ہم آج سے کہنا چاہتے ہیں نیا دیش تبی بنے گا جب دیش کا نیا پردھان منتری بنے گا اور یہ ماں گڑھ وندن دیش کو نیا پردھان منتری دینے جا رہا ہے بتاؤ پانچ ساتھ سے ہم انتظار کر رہے ہیں اچھے دنوں کا پانچ ساتھ سے اچھے دن نہیں آئے کیا آپ بدائیوں کے لوگوں کے آگے اچھے دن کیا آپ بھول گئے دوہجار سترے میں کیا وعدہ کر کے گئے تھے بی جے پی کے لوگ اور ہر چیز کی چوری ہو گئی ہمارے کسانوں کی بوری کی خاد میں چوری ہو گئی یہ نوجمان دیکھتے رہ گئے پانچ سال میں ان کے انوکری اور روزگار کی چوری ہو گئی کسان پیچھے چلا گیا کوئی آئے نہیں بڑھی کوئی فضل رہی ہوگی کیا آپ کو فضل کی قیمت مل گئی وعدہ کیا تھا ڈیڑ گناہ دیں گے آئے دو گنی کر دیں گے لیکن کسان ہمارا گریب تھک گیا دھوکہ کھا گیا کوئی بھکتان نہیں ہوا گننے کا کہا تھا کہ چودہ دن کے اندر ہم بھکتان کر دیں گے بھکتان نہیں ہوا ہمارا کسان ابھی بھی انتظار کر رہا ہے کہا تھا میں گائی روک دیں گے بتاؤ آپ کے خاد کی پانچ کلو کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی یہ جو ایک آنٹوں میں پیسہ آ رہا ہے بھئی ہے جو پانچ کلو آپ کی بوری سے خاد نکالی گئی ہے بھئی پیسے بھیجے جا رہے ہیں کوئی نیا پیسرہ نہیں ہے کبھی چاہے والا بن کر کے آئے تھے ہمارے بیچ میں چاہے بن کر کے آ گئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم چوہگیدار بن کر کے آ رہے ہیں یہ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے جو کہہ رہے ہو آپ لیکن ہم کہنا نہیں چاہتے ہم آپ سے نبیدن کرنا چاہتے ہیں چاہے اچھی نہیں بھی اور بینا دودھ کے چاہے کیسے بن جائے یہ اچھی اس کا کون حساب ستاب دے گا اس لیے اگر آپ نے مان لیا کہ دھوکہ ملا ہے تو اس بار چوہگیدار کی چوہگی چھیننے کا کام کرنا ہمارے بابا مکہ منتری کا آدھنی مہرشی نے بتا دیا کہ بھگوانوں کی بھی جات بتا دی اس بار ہمارے آدھنی بابا مکہ منتری نے ہر بھارتی جندہ پارٹی کا نیتہ ہمارے آکے بھگوان حنوبان جی کی جاتی بتا رہا تھا کوئی کچھ بتا رہا کوئی کچھ بتا رہا اس بار ان سے بھگوان بھی ناراض ہیں یہ بچ نہیں پائیں گے ان سے بھی وہ بھی بھگوان حنوبان اپنا گھرہ لیے کے کھڑے ہیں دیانے دیجئے چھناو ایک ایک گھوڑ گھڑ بندر پہ پڑھنے جا رہا ہے یہ کام کے معاملے میں یہاں کے لوگوں کو بھروسہ ہے کام تب ہی ہوئے ہوں گے جب سبا بس پا سرگار آئیے ہمیں اپنا پرمات پتر نہیں دینا کام تھا آپ جانتے ہیں جب کبھی سبا بس پا آئی ہوگی یہاں پر کام ہوا ہوگا سڑکیں بنیں پل بنیں بجلی کا انتظام ہوا میڈیکل کال کالیج بھی بن کر کے تیار ہو گیا اور سبدائیں ملنے لگیں لیکن سب سبدائیں روک دی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہ پینشن ملتی تھی وہ بھی رک گئی اور اس کے پینشن روک دی کیونکہ سپا اور بس پا کے لوگ ان کی سرکاریں گریبوں کو پینشن دی تھی تھیں وہ پینشن دی اور دھوکہ دینے کا کام کیا ہے اس لئے میں آپ سے نبیدن کرنے آیا ہوں اپیل کرنے آیا ہوں بتائیوں کے لوگوں سے نبیدن اور اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ ایک چناؤ احتیاط سے ایک چناؤ ہے یہ کیول لوگ سبا جیتنے کا چناؤ نہیں ہے دیش کو نئی دشاں میں لے جانے والا چناؤ ہے پڑی برطن لانے کا چناؤ ہے اور جو گریبوں کا افمان ہوا ہے سمبان دلانے کا بھی یہ چناؤ ہے اسے چناؤ کو آپ اپنا چناؤ سمجھئے گا آج دیش کے سامنے سنکٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سرکار ہے اس لیے ہماری سیمائیں سرچت ہیں یہ جب کبھی موقع ملتا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس لیے دیش سرچت ہے سیمائیں سرچت ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں جب تک ہماری فوج کے جہاں آج وہاں پر جوان ہیں تب تک ہماری سیمہیں اور بھارت سرچت ہے سرکاریں تو آتی اور جاتی رہتی ہیں لیکن سیمہ پہ کھڑا ہوا سرد پہ کھڑا ہوا جوان وہی دیش کی رچھا کرتا ہے اس لئے آج تمام سوال ہیں ہمارے اور آپ کے بیش میں نفرت کی کھائی پیدا کر رہے ہیں جس طریقے سے انگریزوں نے ہمیں اور آپ کو بانٹا تھا اور راج کرنے کا کام کیا تھا اسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ بھی سماش کو باٹھ کر کے راج کرنا چاہتے ہیں اس نفرت کی دیوال کو گرانے کا بھی چناؤں ہے حافظ میں بھائی شاہرہ بڑھے اس کا سنکرب لے کر کے جانے والا بھی چناؤں ہے اس لئے بدائیوں اور آس پارسی جنتہ سے ہمارا بشید نبیدن ہے بہت سی باتیں آدمی ہمارا بشید نے کہہ دی وستان سے کہہ دی ہیں انہوں نے اپیل بھی کی ہے آپ سے آپ مدد کریں انہوں نے اپیل کی اور ایک بار اپیل نہیں کی دو بار اپیل کی ہے تو بتاؤ یہاں کے لوگوں سماجوادی پارٹی اور بہت سماج پارٹی کے پرچاسیوں کو کتنے بورٹ سے جتا ہو گیا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے لوگ افائیں پھیلائیں گے جھوٹ بولیں گے ساجش بھی کریں گے طاقت بھی دکھائیں گے پرساشن پرساشن کا دواب بھی بنائیں گے لیکن ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ جب مددان ہوگا تو آپ اپنے بورٹ کی رکھوالی کریں گے اور ایک ایک بورٹ سائیکل پر اور ہاتھی کے نشان پر ڈال کر کے ان کے پرساشنے وہ جھتانے کا کام کرو گے ہمارا دیش آج پیچھے چلا گیا بہت پیچھے ہے دنیا میں سا واقعوں میں ہم پیچھے ہیں گریبی میں ہم آگے بڑھ گئے آج بھوکے لینے والے لوگ زیادہ ہیں ہمارے ہاں آج اگر ہم پڑھائی لکھائی کا حساب لگائیں سو پیچھے ہیں دنیا میں بیماریاں اگر بڑی ہیں کہیں تو ہمارے دیش میں بڑی ہے ان تمام سوالوں کا کوئی جواب نکال سکتا ہے راستہ نکالے گا تو یہی گڑھ بندن راستہ نکالے گا اور دیش کو خوشالی پہ لے جانے کا سام کریں پیسے تو بہت سڑکیں منی دوریاں چھائیں جتنی ہوں بدائیوں سے لیکن جو رشتہ بدائیوں رات پاس کی جنتہ سے سماجوادیوں کا ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا وہ بھلایا نہیں جا سکتا کل بھی جب کل بھی جب کل بھی جب دوسرے طرح کی ہوائیں چل نہیں تھی اس سمیہ بھی یہاں کی جنتہ کھڑی ہو کر کھے سماجوادیوں کی مدد کی تھی اور اس بار تو ہم اور بہوزن سماج پارٹی مل گئے ہیں اب بوٹ کی کھانک کمی ہیں آپ کے پاس ہر ور کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے فیصلوں کو پسند کرتے ہیں آپ کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اسے بتاؤ سب مل کر کے مددان کرو گے کہ نہیں کرو گیا انہیں شبطوں کے ساتھ میں سبھی کسان بھائیوں کا نوجوان ساتھیوں کا آپ سب کا دھنوا دیتا ہوں اس امید اس بھروسے کے ساتھ جو ایک ایک بوٹ کے لئے مانگ کی ہے ایک ایک بوٹ آپ سماج بادی اور بہوزن سماج پارٹی کے پرچاسیوں کو دے دینا اور اعتحاسک جیت دلا دینا یہی نویدان یہی اپیل کرنے آیا ہوں یہ وہ دھرتی ہے جہاں سے آپس میں بھائی چارے کا صدی جاتا ہے سنتوں کی دھرتی ہے ہمارے چھوڑے سرکار کی دھرتی ہے ابھی تمام لوگ ہیں جن کو بہت سی جیون میں خوشحالی نہیں ملی ہے یہ بھائی چارے کا پیغام دینے والی زمین ہے ہمیں امید ہے کہ سب مل کر کے ایک ساتھ بوٹ ڈال کر کے اعتحاسک جیت دلائیں گے بہت بہت دھنیباد آپ سب کو بہت بہت بدھائی اس اعتحاسک کارکم کے لئے بھی بدھائی جو ہوایں تیز چل رہی ہیں اور ہوا تیز چلا تو آگے تک جس سے کی آگے والے بھی جان جائیں کہ پیچھے سے گڑوندن جیتے آ رہا ہے اور جب پرنام نکلے گا پورا تو سب سے زیادہ گڑوندن کی سیٹیں نکلیں گی بسپا سپا جندہ بات بہن مائیواتی جی جندہ بات آلنی اکلیس یادب جی جندہ بات بہن مائیواتی جی جندہ بات ماننی اکلیس یادب جی جندہ بات ماننی بہن کماری مائیواتی جی سنگرش کرو مانی بہنکواری مائیو تیجی سنگز کرو